اوم ہاں حنومت نمہ ہم موجود ہیں سری گیارہ مکھی حنومان مندر تعلاب کٹھنی اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں خاص باتچیت کے لئے سنتر گوونسی جی جو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں میں بتا دوں کہ سنتر گوونسی جی اب جس طرح سے اس مندر کی یا ہم کہیں گے سنتر گوونسی کی چرچائیں جو ہیں وہ بیدیسوں میں بھی ہونے لگی ہیں جس کا کارن یہ ہے کہ جو بھی بھکت جن یہاں پہ آتے ہیں یا سچے دل سے کہیں سے بھی ارداس کرتے ہیں تو انہیں جو ہے وہیں سے ہی جو ہے سنتر گوونسی جی سکسم ہے ہنومان جی کے درسن کروانے میں ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایسا کئی لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں رکوونسی جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ایک حبر خاص چیوی جا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے رام دروار بھی بن رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے درسکوں کو بھی بتائیں اور جو لوگ رام جی پہ آستہ رکھتے ہیں یا ہنومان جی کے اوپر آستہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی پریچے دیں رام دروار تیار ہو رہا ہے پانچ برس کا کام چلا ہوا ہے اب تطپے کام اور ایسے کم سے کم ابھی دو یاک تین میں لگ جائیں جنوری تک ہم سوچا ہے اس کو پاری کریں اور ربو شریر رام کی ستاپنا کریں جس سے شاستر انسار کیا جائے ہیں ایک سوال یہیں سے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا بھی ہے جو بار آپ نے ہمیں دکھایا ہم نے دیکھا بھی ہے اس کے ساتھ ایک چیز گروہ جی آپ سے جانا چاہیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ مورتی پوجا کے اوپر جو ہے پرسند کھڑے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سنتر گوبنسی جی کیا کچھ کہیں گے کیا جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مورتی پوجا جو ہے یہ بشواس ان کے لیے جو شرطہ سے بھکتی نہیں کرتے ہیں ہمیں تو جیون میں ماتا پتا کی آگیا سے رام شریرام ہنمان جی کی پرتما کی پوجا کری ہے آج ان کی پرتما سے ہمیں درشن ہوتے ہیں ہمیں بھی ہوتے انہیں ہزاروں بکتوں کو کرواتے ہیں لاکھوں میں چلے گئی بات اور انہیں ہنمت کرپا مورتی سے ہی ہنمان جی سامنے آکے کھڑے کر کے بات کرتے ہیں اس سے ہی پرماتما سے ہمیں درشن کرتے ہیں ہنمان جی ہوا ہے تو میرے جیون میں کچھ بھی نہیں ہے اگر ہنمان جی ہے تب ہی وہاں پرماتما سے درشن کراتے ہیں میں نے پہلے پرتما کی پوجا کری کئی ورش تک پھر بھگوان نے درشن دیئے درشن دینے کے بعد لوگوں کو درشن کرواتے ہیں ہنمان جی کسی بھی دھرم کے درشن ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں یہاں پہ آکے تو مورتی پوجھنا کوئی بھگشالی کو سکتا ہے انت بکشالی ہوتا ہے جس کی آستہ اپنے پربو کی پرتی ہے وہاں مورتی پوجھے اور بھگوان پرماتما کے درشن سوتا ہی پائے گا جسے گروہ اچھا کرم ستھ پائے نرکار پرم پتہ پرم شروع پائے کہ گروہ کے اچھا مل جاتا ہے تو مورتی میں بھی یہ پرماتما کو درشن کرا دیتا ہے گروہ کی بہنی میں ہے تو ہمیں گروہ کی کرپا سے حنو مان جی کرپا سے مات پتہ کی آشری بہا سے مورتی پوچھتے ہم حنو مان جی کی پرتی ختم پوچھتے تھے شیو رام کی درگہ کی شنی کی کالی کی تو آج تب ہی ہم پرماتما کے درشن پہ دیں اگر ہم مورتی پوزنا نہیں جانتی یا نہیں مانتے پرماتما کے درشن کیسے پاتے ہم نے پرتی skull کی پوجان نہ کیا مورتی کی پوزنے کری تو مجھے کیسے درشن ہو رہے پرماتما کے اگر یہ مدھیا مانگ رہے ہو کہ یہ درشن نہیں ہوتے مورتی پوزن نہیں کرنی ہے تو پرماتما نہیں ملتے تو انہیں میرے ساتھ پانچ جار لوگ جڑے ہوئے ہیں انس میں چار چار سکچانو بچے ہیں جنہیں پرماتما کے درشن ہوتے ہیں اور سامنے بول رہے ہیں آپ نے ٹیلی کاشٹے بھی کیا ہے تو انہیں کیسے ہوتے ہیں میرا آپ سے یہی سوال ہے کیوں انہیں درشن کرو دے کہ پوزن کرنا ہنمان کی پوزن کرو شیر رام کی پوزن کرو شیب جی کی کرو انہیں درگا کالی جو بھی ہے پر ہم سب سے پریے ہمارے ہنمان جی پرماتما ہے جسے ہم پرم شکتی سو جائے کہہ بیر ہنمانتا شرن پائے کہ ہم نے ہنمان جی کے شرن میں جا کے اس پرماتما کے درشن کرے پرماتما جوک کھڑے بیر ہنمانتا لے جائے بھب ساگر ایک انت بیر ہنمانتا کہ ہنمان جی اس ساگر کے پاس لے گئے ہمیں پرماتما سے ملایا تو ہنمان جی نے ملایا کہ کیسے ہنمان جی پکڑ کے لے جاتے اٹھا کے لے جاتے پھر لے جاتے وہاں یہاں وہاں کوئی انہیں راستے سے لے جاتے کہ اس کا سروب ہم ورن کر سکتے ہیں پرماتما کا سروب کیسا کیسے بات کرتے ہیں اپنے بچے سے سبی سمان ایک سمان سبی دھرم پرماتما کے پاس ایک ہے سب کا باپ ایک ہی ہے سنسار میں کسی نے کسی کو بیجا کسی نے کسی کو بیجا پر مالک سب کا ایک ہے اپنی اپنی آستہ ہے ہم مورتی میں پرماتما کو دیکھتے ہیں کوئی بہتے ہیں ہم پرماتما کو مانتے ہیں کسی اور کو مانتے ہیں پر مورتی پجا تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو نہیں مانتے کسی کا چند تو نے رکھا واہ ہے اگر ہمارے گروہ نانک دیو ہیں ہمارا چینوں کی تصویر ہم ان کو مانتے ہیں گروہ نانک یہ ہمارے گروہ نانک دسو گروہ نانک کھڑے بیٹھ سے ہے وہ بیندہ مطلب ان کی کرپا سے ہی سب کچھ ملتا ہے مورتی پوجو آپ کی آستہ ہے ہم سناتنی دھرم کے ہم اپنی دل جان سے مورتی کی پوجا کرتے ہیں آستہ رکھتے ہیں ہم پربو کے اندر مورتی پرتما کے اندر تب ہی ہمیں درشن ہوتے ہیں اگر ہماری آستہ مورتی کا اندر نہیں ہے پرتما پتھر کے اندر ہماری آستہ نہیں کہ ہماری بھگوان نہیں ہے اگر ہماری آستہ نہیں مورتی کا اندر پرماتما دیکھنے کا نام ممکن ہے تو گروہ جی ایک چیز یہی سے لیتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نے پرماتما کے درشن کیے ہیں اور آپ نے کئی اپنے شیشیوں کو جو ہے کہ درشن فکر روایا ہے اور انہوں نے کی ہے ہم ایک چھوٹا سا کوشن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پرماتما جس طرح سے آپ نے کہا ان کا بیک ہینڈ کیسے کریں لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتائیں کی وہ کیسے ہیں اور کیسے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے بات اسی پہنچنے کے لیے گروہ کی قریبہ سے اور مجھے سب سے بیڑی قریبہ مجھ پہ ہنمان جی مہاراج کی جس نے مجھے جیوان دیا ہے انہوں نے مجھے جیوان دیا ہے ان سے ہی میں پرتما سے مطلب سب کچھ سیکھا ہے بڑے ہوئے جو بھی ہوئے مات پیتہ کیا گیا سے انہوں نے مجھے اگر یہ ہنمان جی نے ہوتے تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے تو ہنمان جی نے مجھے سمست راستے دکھائے مجھے اپنے گروہ سے بھی ہنمان جی نے ملایا جبکہ مجھے پہلے سے چار ورش سے ہی درشن ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا اس مارک میں چل اس مارک میں آپ کو گروہ ملیں گے گروہ سے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ گروہ کے قریبہ سے میں نے اس پرماتما کے درشن پائے پہلے گروہ پھر بھگ بنائے پرماتما کیسے ہیں دیکھنا پرماتما اس کا بھکان کرین سکتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہم نہیں بتا سکتے اگر ہم نے ابھی بتا دیا آپ کو کل کو دوسرا بولے گا कی ہاں؟ جی ایسے ہوتے کس را بولے گا کل کو ایسا ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرماتما ہے اس لئے کرم کرنے پڑتے ہیں گروہ کے شرن میں جانا پڑتا ہے اگر آپ کو پرماتما کے درشن کرنے آپ نے پرماتما کی صفیغتی میں جانا ہے ان کی شرن میں جانا ہے تو آپ نربھنک ہو کے نشلوہ بھاو سے آپ شرن میں آؤ حنمت داست کی شرن میں آؤ تب آپ کے قریبہ ہوگی تب آپ کو سیمرن دیا جائے گا جاپ دیا جائے گا اسے جاپ سے آپ کو حنمان جی سمیں دیں گے اتنے سمیں پہ بیٹا آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھنے پہ آپ کو حنمان جی سامنے آئیں گے حنمان جی آپ کو باجی سے پکڑیں گے پھر آپ نے مارک درشن سے اپنے رستے سے اس پرماتما سے ملاتے ہیں جہاں ستم رشی بیٹھے ہوتے ہیں انہیں سبھی دیو دا بیٹھتے ہیں انہیں سارے دیو دا انہیں چاروں دھرم کے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے نینتن جاپ کر رہے ہیں جب یہ لوگ ستم رشی انہیں چاروں دھرم کے بارے پرماتما کے بیٹھے ہوئے جاپ کریں تب یہ سنسار ٹکا ہوا ہے کسی ایک آستہ ہے کسی اپنے دھرم پہ کسی کسی دھرم پہ آستہ ہے دھرم آستہ ہے سب سے بڑی چیزیں اگر آپ کی آستہ ہنمان جی پہ آپ کی آستہ کسی اور دھرم پہ مالک تو ایک ہے پر آستہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بھکتی ہم نے سنا ہے کہ جو آپ کا دروار لگتا ہے یہ تو طلاب کٹھنی گیارہ مکہ نمار مندر یہاں پہ لگتا ہے جو جلا میں ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دروار جو ہیں وہ اب ہمانچل کے بھنوین کشتروں میں لگ رہے ہیں اور کہاں لگ رہے ہیں تھوڑا سا بتائیں میں نے آپ کو پہلے ٹیلی کاشٹ کروایا تھا کہ مجھے دروار لگانے کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں سے آپ کو گنگا نگر درشن کرائے یہاں سے دروار گنگا نگر میں لگا یہاں سے میں نے کہے جگہ امریکہ درشن یہاں سے ہنمان جی کرائے اسٹیلیا کرائے کنیڈا کرائے کنیڈا کرائے کنیڈا میرے پانچ سے دس بچے ایسے بیٹھے جنہیں شاک شاک ہنمان جی بیٹھے جو بات ہم کریں تو ایسی کرپا ہنمان جی کی ہے تو پھر بھی ایک بچی نے کہا ہے وہ بلاسپور کی بچی وہ دن راڑی ماری گر جی آپ نے میری بینتی سیوکار کرے سیوکار کرنے کے بعد میں نے مہاراج کی چند مارج لگائے کہ بھگو تو انہوں نے کہا کہ سولہ تاریخ کو ہم ایک دروار لگائیں گے وہ بچے لگا رہے تھا ہم جائیں گے وہاں پہ جتا ہے دکھ پیڑا کشت جو بھی ہے ہنمت دوارہ وہ دور کی جائے گی کہاں پہ لگ رہا ہے اور یہ کب لگ رہا ہے سولہ اکتوبر کو بلاسپور میں لگ رہا ہے وہاں سے کچھ بچے بھکت جنگو یہاں پہنچے ہیں ان کے مات پیتہ سید نام کی بچی ہے بیشنو نام کی بچی ہے اسے مہاراج سے آگیا لگائے درشن ہوتے اس بچی کو حنمان جی کے حنمت کرپا سے اس نے آگیا لے کے کہ بھگونا ہمارے گھر ضربار میں مکھ ہے ضربار بلاسپور کندر لگایا جائے جسے کئی بچے نے دیکھا کوئی دکھیا بیمارے کی رسٹی سے باندے ہوئے دکھ پیڑا سے انہوں نے بڑی عرض لگائی چار پانچ مہینے سے لگے تھے وہ تو حنمان جی نے ان کی پینتی سیوکار کری تو سولہ اکتوبر کو ہم جائیں گے ایک ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے ایک حنمان جی کے اوپر کتاب لکھ ڈالی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں اور جو لوگ حنمان جی کے اوپر آستہ رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیسوہ میں آپ پہلے ایسے سنتھ ہوگے جنہوں نے حنمان جی کے اوپر گرنتھ لکھا آیا کتاب لکھیں گرنتھ جو حنمان جی نے لکھایا گرنتھ اس کا ہم بکھاڑنے کا زنا ہمارا مکھ ہے بکھاڑنے کے نام اس لائک ہے پر بھگوان نے بنایا ہے تو لکھایا ہے ہم سے اس گرنتھ میں اتنی پاور ہے کہ آپ سنتے ہی اتھم شکتی راست کرو گے کہ آپ کہاں پہ ہو جب اس کی بانی چلے گی ان کے شبد چلیں گے سواتا ہی بندہ اس پرماتما جانا شروع ہو جائے گا انانت کریپا برسے گی اندر کی آتما پویتر ہو جائے گی جو لکھایا ہے اس میں بھگوان کریپا سے ہنمانچیں لکھایا ہے میں لکھنے یوکے تو نہیں تھا پر انہوں لکھایا ہے پھر بھی اتنی بڑی کرپا ہے بھگوان نے کری کہ ایک گرنتھ لکھا دیا ہمیں پورا برن کیا اس میں کب جنم ہوا کیسے ہوا یہ بتایا ہے بھگوان نے اب اس میں شاستر انسار جو ہمارے گرنتھ میں شاستر گرنتھ لکھے ہوئے پہلے جن کی حنومت کتھا ہے شریر رام کتھا ہے ہم نے کشنا کتھا واسودیو کتھا جو بھی من بھاگت کتھا ہے اس سے علاوہ جیسے بھگوان نے مجھے کتائی ایک پوستک گرنتھ بہتے ہم انتھ گرنتھ پایا ایک انتھ ویر ہنومتھ دکھایا کہ ہنومتھ نے وہ چیز دکھائی ہے دکھانے کے بعد وہ ہمیں لکھائی ہے پھر ایسے مجھے آپ کا نام لکھنا میں نہیں آتا ہے پر جب بھگوان میں سامنے بیٹھتے ہیں تب وہ ہی پہنے چلاتے ہیں یہ کتنا بڑا گرنتھ ہے اور کتنے دن آپ کو کتنے مہینے لگ گئے ہیں کتنے سال لگ گئے ہیں اس گرنتھ کو لکھنے کے لیے سوا سال لگ گیا سوا سال لگ گیا مجھے لکھتے لکھتے ہیں سا سو اکاون پیج کا ہی ہے جو بکھیان ہے ہم کہیں گے اس کا جو لوگوں کے لیے مرپیت آپ کریں گے ان کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے سبدوں ماتر سے ہی ان کے جیبن میں پریبرتن ہوگا ان کو پرماتما کے طرف جانے کا راستہ مل جائے گا کھول جائے گا تو یہ آپ کب اپنے بھکتوں کے لیے اس گرنتھ سننے سے جو بانی لکھائی بھگوان نے اپنے شبد لکھائے رگو نندن سیتہ ماتا کا جو ورن کر کھایا ہے شریف بالمی کی کا لکھایا ہے شریف گروہ برشت جی کا لکھایا ہے ہاتوا بشوا میتر جی کا لکھایا ہے ان میں اتنی ادھامکت ہے شکتی ہے کہ ہم مطلب بکھان نہیں کر سکتے انسان اندر اندر رونا شروع کر دے گا اور اس سے اندر دکھ پیڑا کر ہٹنے شروع ہو جائیں گے اتنی پاور ہے ان اکشرا کے اندر بھی تو جیسے آگیا ہوگی تو ہم اسے کتھا کریں گے ہنمت کتھا ہی لے بولیں گے اس کے لیے ہنمت کتھا کریں گے نو دن کی کریں گے نو دن تک چلتا ہے رہے کتھا جس طرح سے بتائیں گے ہنمان جی تو جیسے سمیں دیں گے ہمارے کو تین چار مہنے کے اندر تو ہمیں پورا لائیو دکھائیں گے سنو کیا سکتے کیا نہیں ہے اچھا ہے بورا ہے جو بھی بڑھے سنت مہتمہ انہیں وقتہ کتھا آوچک جنہوں نے کرتے آئے وہ بھی اسے سنیں اس میں کتنا سچے کتنا جھوٹ ہے کیا پر مہتمہ نے واقعی لکھایا یا نہیں لکھایا ہے کہ وہ ہی جان سکتے مجھے تو لکھایا ہے اگر اس کا کسی کو پرمان چاہیے ہوتا اور نشبال من سے میرے پاس آئے ہنمان جی کو سوتا ہی دیکھ ہنمان جی کی کان میں مواز سنیں اور ہنمان جی کے درشن پاہ اتنا ہی میرے پاس اس کا ایک ثابت ہے اور پرمان ہے باقی کچھ نہیں کہ یہ ستے میں لکھا ہے میں آپ کا نام لکھنا میں نہیں آتا کہ کوئی بھی انسان کسی کا دھرم کا ہے کسی دھرم سے آتا ہو مہاراج گیہ رمکی دھام میں وہ شردہ مطابق آئے تب ہی میں انہیں ہنمان جی کے درشن کرا سکتا ہوں ان سے بات کروا سکتا ہوں اگر آپ اپنے دریٹتہ سے آئے کہ ہمیں دکھاؤ ہنمان جی کیسے دکھتے ہیں کیسے تو میں نہیں دکھا سکتا آپ کی شردہ ہنمان جی کے شرن میں ہوں کہ ہنمان شرن پاؤ کہ نرمل من سے ہنمان جی کے شرن میں آئے گئے تو میں سوتا ہی بتاتا ہوں شکشم ہوں درشن کرانے میں بھی اور بات کرانے میں کہ کیسے ہیں میرے بھگو نے مجھے جیسے ان پڑھ کو یہ گرانتھ لکھایا ہے کیونکہ نیکٹیب چیزیں ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کو اپنے طرف کھینستی ہے تب ہی بچہ جو ہے نشہ کرتا ہے کچھ چیز کرتا ہے جیسے ان کے بھینکار کے مطر ہو گئے تو اسی چیزوں کو مطلب سوتا ہی سبھی جتنے بھی بجورگ لوگ ہیں انہیں مات جن کے بچے نشہ کر چکے ہیں وہ دکھیاں اپنے بچوں سے آپ سوتا ہی ہنمان جی کے شرن میں جاؤ چیلسے کا پاٹ کرو سندر کانڈ کا پاٹ کرو اس سے بھی آپ کو اگر رام نہیں پڑ رہا ہے تو ہنمان جی کے دھام آئے جو بھی اس میں نیکٹی بچیجے اسے ہنمان جی سے جلاو اور جلانے کے بعد اپنے بچے کا راستہ سنتر کرو بہت بہت سکری آپ کا ہمارے ساتھ چڑھنے کی جائشی رام سکری رکھے ہنمان سری سنسار باسی کو اور جہاں تک میں آپ کو بتا دوں یہ سنتر گوبنسی جی بہت اچھی بات ہیں انہوں نے کہی ہے اور خاص کر جو ہے جو بات ہوئی ہے وہ مورتی پوجہ کو لے کر ہوئی ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہ جو مورتی پوجہ کے اوپر بسواس رکھتے ہیں انہیں پرماتما کے دو ہے وہ درسن ضرور ہوتے ہیں اور سچے من سے جو یہاں آئے گا اسے درسن بھی ہوں گے اور ہنمان جی سے بات بھی کرے گا اس کے علاوہ بتا دوں انہوں نے کہا کہ جو گیارہ مکھی ہنمان مندر ہے یہاں سے جو ہے یہ سخصم ہے چاہے وہ آپ انڈیا سے لے لیں یا بھارت کے بھار دیسوں سے لے لیں وہاں سے بھی درسن کرواتے ہیں انہوں نے کروائے ہیں اور خاص بات ہم یہ کرتے ہیں یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ہنمان گرنت انہوں نے لکھا ہے حالانکہ گروہ جی بتاتے ہیں کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے باب جدوس کے اتنا بڑا گرنت جو لکھا ہے یہ واقعہ میں ہی بہت بڑی خبر ہے اور ایک جو سناتن دھرم کے لئے کہیں ہم یا جو ہنمان جی کے اوپر آستہ رکھتے ہیں انہیں اس گرنت کا پارٹ کرم جو ہے جب گروہ جی یہاں سے کریں گے تو سننا جرور چاہیے چھوٹا سا آبھان کیا تھا اس گرنت کا تھوڑے بہت پڑھتے رہتے ہیں آبھان کیا اسی ٹیم شریرام اور شریرام کا آبھان چلا ہوا تھا ہمارے کچھ بیچ میں چار چلے ہو تھے اسی ٹیم شریرام سے سامنے بلکل تو اتنی پاور ہے کہ میں چاہتا ہوں سب ہی دیش بھکتیوں سے جتنی سناتی میں رگون اندر کے شرن میں جاتے ہیں ہنمان جی کہ اس کتھا کو اپنے نیرمال من سے دھارن کرتے ہوئے گرہن کرے پھر اس کا فل سنا آپ نے اور جب بھی یہ اس کا پارٹ کریں گے نو دن کا یہاں پہ جو ہے لگاتار جو پاٹ ہوگا وہ یہ لائی بھی کا چلائیں گے اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شروطہ سنتے بھی ہیں تو آپ سننے ماتر سے ہی آپ کے جو ہے دکھ تریدر کلیس جو ہے وہ دور ہوں گے تو چلے خبر خاص ٹی وی کے لیے سکی ارم کی حنمان مندے سے مونیس ٹھاکر کی موسیقی